اسلام علیکم دوستو آپ دیکھتے ہیں ان باکس و آپ دیویوٹو چینل دوستو آج چاہیے ہم بات کرنے والے ہیں اپکوونگ سمارٹ فونز کے بارے میں یہ ویڈیو ہر مہنے کے اینڈ میں بنائی جاتی ہے جس میں نیکس مانت میں آنے والی ڈیفرنٹ ڈیوائسز کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کون کون سے برینڈز کی یہ ڈیوائسز نیکس مانت میں آنے والی ہیں تو آج کیونے تو ہم بات کریں گے اپریل 2022 میں آنے والی ڈیفرنٹ برینڈز کی ڈیوائسز کے بارے میں اچھا یہاں پر اس ویڈیو میں سپیسکیشنز کے اوپر زیادہ زور نہیں دی جاتا زیادہ سپیسکیشن میں نہیں بتاتا ہوں صرف آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ کون کون سی ڈیوائسز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو نیکس منت میں تاکہ آپ نہ اپنی سٹریٹیجی بنا سکو اگر آپ نے پرچیز کرنی ہے تو آپ کو پتا ہوں کہ یہ یہ ڈیوائس آ رہی ہے تو مجھے کس کی طرف جانا ہے مجھے کون سی ڈیوائس پرچیز کرنی ہے اس حساب سے آپ اپنی تیاری کر سکے تو یہ بسکلی مقصد ہوتا ہے اچھا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لئے ایک قیسچن ہے کہ آپ لوگوں کے پاس لوڈ شیڈنگ کی کیا سٹریٹیجن چل دی ہے یہاں ہمارے پاس سرگوتا میں تو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے مطلب ابھی گرمی ٹھیک طرح سے سٹارٹ نہیں ہوئی گرمی آ گئی ہے موسم کافی چینج ہو گیا لیکن اس طرح سے گرمی نہیں ہے کہ اتنی لوڈ شیڈنگ ہو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے آدھا گھنٹہ لائٹ آتی ہے ایک گھنٹے کے لئے غائب ہو جاتی ہے مطلب کام کرنا اتنا مشکل ہوا پڑا ہے کہ کیا بتاؤں آپ لوگ بتائیں کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے کہاں آپ رہتے ہیں اور آپ کے پاس لوڈ شیڈنگ کی کیا سیچویشن چل رہی ہے کس طرح کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کمیٹ باکس میں آپ نے بتانا ہے ویٹ کروں گا آپ کے کمیٹس کا جلدی سے بتائیں اچھا اس کے علاوہ ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو جو سب سے پہلی دوستو آپ کو میں بتا دوں کچھ ایسی ڈیوائسز جو لانچ ہو چکی ہیں لیکن وہ اویلیبل آپ کو اپریل کے مہینے میں ہوگی ہیں جنس میں سب سے پہلے تو سیمسنگ کی جو لیٹس سیریز ہے ایس ٹوئنٹی ٹو سیریز اس کی ڈیوائسز لانچ ہو چکی تھی پری آرڈر سٹارٹ ہو چکے تھے لیکن جو اویلیبلٹی ہے وہ آپ کو اپریل کے مہینے سے ہی سٹاکس ملنے سٹارٹ ہو جائیں گے مطلب آپ کی جو لیکل مارکیٹس ہیں ان کے اندر سٹاکس آپ کو اپریل سے دیکھنے کو ملیں گے تو ایس ٹوئنٹی ٹو اولٹرا ایس ٹوئنٹی ٹو پلس یہ تمام جو ڈیوائسز سیمسنگ نے لانچ کی تھی وہ ساری آپ کو اپریل کے مہینے سے اپریل کے سٹارٹ سے ہی آپ کو لیکل مارکیٹس میں دیکھنے کو مل جائیں گی اگر آپ نے پری آرڈر کیا باتا تو آپ کو اویلیبل ہو جائے گی اگر نہیں کیا باتا تو آپ لوکل مارکیٹسے جا کر ان ڈیوائسز کو پرچیس کر پائیں گے نیکس جو دوسرے نمبر پہ ہے دوستوں وہ ہے شاومی کی ٹوئل سیریز جو ابھی ریسنٹی لانچ ہوئی ہے کل آئی تینک لانچ ہوئی ہے تو شاومی کی ٹوئل سیریز جو ہے لانچ ہو چکی ہے لیکن اس کی اویلیبلٹی بھی آپ کو اپریل کے مہینے میں ہی ہوگی کیونکہ اس کے بھی پری آرڈر سٹارٹ ہو چکی ہیں ٹوئل ہے اور ٹوئل پرو دو ڈیوائسز ہیں تو یہ بھی آپ کو اپریل کے مہینے میں ہی مارکیٹس میں ملیں گی اگر آپ پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ نے پری آرڈر کیا ہے تب بھی آپ کو اپریل کے مہینے میں ملیں گی اگر پری آرڈر نہیں کیا آپ مطلب پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اپریل کے فرسٹ ویک میں ہی یا سیکنڈ ویک میں آپ کو شاومی کی ٹوئل سیریز بھی آف لین مارکیٹ میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کا نام ہے دوستو ہواوے کی ایک ڈیوائیس کی خبریں آ رہی ہیں کافی ٹائم سے آ رہی ہیں خبریں لیکن اب کنفرم کیا جا رہا ہے کہ اپریل کے فرسٹ ویک میں یہ ڈیوائیس جو پاکستانی مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہوگی پرچیرز کرنے کے لیے اس کا نام ہے دوستو ہواوے نووہ نائی نووہ سیریز کی لیٹس ڈیوائیس ہے تو یہ بھی پاکستان میں آئے گی اچھا یہ ڈیوائیس چائنہ میں ہرمنی آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ جو ہے لانچ کی گئی تھی اور یورپین مارکیٹ میں یہ ای 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 آئی ٹویل آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ لانچ کی گئی تھی پاکستان میں کونسے آپریٹنگ سسٹم کے ساتھ آتی ہے یہ تو جب ڈیوائیس آئے گی تو پتہ چلے گا لیکن ایک چیز کنفرم ہے کہ یہاں پر گوگل سرویسز آپ کو نہیں ملیں گی ہواوے کس ڈیوائیس میں اچھا یہ 4G ڈیوائیس ہونے والی ہے اور سنیپ ڈیوائیس 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 کے یہاں پر آپ کو چپ سیٹ ملے گا ہواوے نووہ نائن میں تو اگر آپ بھی ہواوے کے فین ہیں اور نووہ نائن کا ویٹ کر رہے تھے تو اپریل میں آپ کو ہواوے نووہ نائن بھی آبیلیبل ہوگی آپ اس کو پرچیس کر سکو گی اس کے علاوہ ایک انفینکس کی ڈیوائیس کنفرم کی جا رہی ہے لیکن جانا تک میرا آئیڈیا ہے یہ انفینکس ہوت 12 کے نام سے ہی لاؤن کی جائے گی اور یہ بجٹ سیریز کی ڈیوائیس ہوگی 20 سے 25000 کے رین میں اس کی جو ہے آپ کو پرائیس دیکھنے کو ملے گی اور یوں نہیں ساک کہیں ہوں پر آپ کو ہارڈگر دیکھنے کو ملے گا تو انفینکس کی طرف سے آپ کو ہوت سیریز کی ایک نیو ڈیوائیس اب وہ ہوت 12 کے نام سے آتی ہے ہوت 11 2022 کے نام سے آتی ہے جس بھی نام سے آتی ہے ایک ڈیوائیس آپ کو اپریل کے مہینے میں دیکھنے کو ملے گی انفینکس کی طرف سے دوستو سیمسنگ کی اے سیریز بھی کنفرم کی جا رہی ہے اپریل کے مہینے میں تین ڈیوائیسز کنفرم کی جا رہی ہیں ویسو تو آئی تھنگ پانڈ ڈیوائیسز نے سیمسنگ اے سیریز کی لیکن تین ڈیوائیسز پاکستان میں آپ کو اپریل کے مہینے میں دیکھنے کو ملے گی اب یہ جو ڈیوائیسز ہیں کی اے سیریز انڈیا میں بھی آ چکی ہے اپنے ان باکسنگ وغیرہ دیکھ لیں ہوں گے انڈین کریٹرز کی لیکن پاکستان میں ابھی تک نہیں آئی ہے تو تین ڈیوائسز کنفرم کی جاری ہیں اپریل کے مہینے میں سیمسنگ کی اے سیریز کی جو پاکستان میں آئیں گی جس میں سیمسنگ الیکسی اے تھرٹین اے ٹوینٹی تھری اور اے تھرٹی تھری ہے اے تھرٹین جو ہے دوستو یہ ڈیوائسز کنفرم کی جاری ہیں سیمسنگ کی طرف سے جو اپریل کے مہینے میں سیمسنگ پاکستانی مارکیٹ میں آویلیبل کر دے گا پرچیس کرنے کے لیے نیکس دیوائسز جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہو آپ دوستو ہیں اپریل 2022 میں پاکستان میں وہ ہے ریل می کی طرف سے ریل می 9 پرو پلس ڈیوائنسری 925 جی کے چپ سیٹ ہوگا اور یہ کنفرم کی جاری ہے میڈ رمضان میں پندرہ رمضان کے آس پاس جو ہے یہ ڈیوائس پاکستانی مارکیٹ میں لانچ کی جائے گی اور اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے یہ ہنڈیو پرسنٹ کنفرم ہے کہ یہ ڈیوائس اپریل میں آپ کو پاکستانی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ایک اور ڈیوائس ہے ریل می کے ہی طرف سے ریل می سی تھرٹی فائی یہ ڈیوائس بھی اپریل میں ایکسپیٹ کی جاری ہے کہ ریل می درف سے یہ ڈیوائس بھی لانچ کی جائے گی ایک تو اس کے ڈیزائن کافی خوبصورت بنایا گیا ہے ریل می سی تھرٹی فائیو کا دوسرا یہ فول ایٹیو پلس ریزولوشن کے ساتھ ہوگی اور یونی سوک کا یہاں پر ہارڈ ویر یوز کیا جائے گا تو ریل می سی تھرٹی فائیو بھی اپریل کے مہینے میں آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہوگی تو یہ تھی دوستو کچھ ڈیوائسیز جو اپکومنگ سمارٹ ہمارے اپریل دوہزار بائس کے لیے اپریل کے مہینے میں یہ ڈیوائسز آپ کو اویلیبل ہوں گی آپ پرچیز کر پاؤ گے تو اگر آپ نے بھی اپریل کے مہینے میں کوئی ڈیوائس پرچیز کرنی تھی تو آپ اس حساب سے اپنا سٹریٹیجی بنا سکتے ہو کہ آپ کو کونسی ڈیوائس کی طرف جانا ہے تو آج کے لیے دوسرے درہی ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کی جائے گے چینل پر فرس ٹیم ہے تو سبسکرائب کر کے